وہ حضرتِ محمونہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہے حضرتِ محمونہ کون ہے؟ یہ بھی قریش کی بہت عالی قدر خاتون ہے اور ان کی خاص بات اور خوبی یہ ہے کہ ان کی والدہ کو اللہ پاک نے چار بیٹیاں دی تھی اور خاندانی وجاہت اتنی تھی کہ وہ چاروں کی چاروں بیٹیاں اپنے زمانے کے جو نامی گرامی سردار لوگ تھے ان کے نگاہوں کے اندر تھی ان کی جو حضرتِ محمونہ کی ایک بہن حضرتِ خالد بن ولید کی والدہ ہے یعنی مکہ کے چوٹی کے گھرانوں میں ان کی بہنوں کا نکاہ تھا اور پھر نجد کے جو سردار تھے حلال ان کا نام تھا ان کے بھی نکاہ میں ان کی ایک بہن تھی ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے حضرتِ جب حضور عمرت القضاء پہ گئے تو آپ کے چچا حضرتِ عباس نے کہا کہ محمونہ بیوہ ہو گئی ہیں اگر آپ پسند کریں تو ان سے نکاہ کر لیں اب سرکار کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ وہ خاتون ہے جن کی رشتے داریاں عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے اندر ہیں اگر ان کے ساتھ رشتے داری بن جاتی ہے تو یوں سمجھیں کہ بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ ایک رشتے داری کا تعلق بن جاتا ہے اور جب رشتے داری کا تعلق بنتا ہے تو بات چیت کرنا آسان ہوتا ہے پیغام دینا آسان ہوتا ہے وہاں پہ مخالفت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار اس کی بہن فلا کے گھر میں ہے اس کی بہن فلا کے گھر میں ہے تو یہ وہ باتیں تھیں جن کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح کے اندر قبول کیا ان کا نام پہلے برہ تھا برہ کا بنا ہوتا ہے نیک سرکار نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے کہاں برہ ہے سرکار نے کہا نہیں اس نام سے خود نمائی کی بوا دی ہے آپ کون ہے میں نیک ہوں اب میں نیک ہوں اپنے آپ کو نیک کہنا اس کے اندر خود ستائی ہے سیلس ایڈمیریشن ہے انسان اپنی تعریف کر رہا ہے سرکار نے ان کا نام بدل کے میمونہ رکھ دیا میمونہ کا بنا ہوتا ہے جن کی ذات میں برکت رکھی گئی ہے تو ان کا بھی زمانہ بہت دین کے ساتھ تعلق کا وفا کا گزرا سرکار کی ذات کے ساتھ اور ان کا جو مزار ہے وہ مکہ مکرمہ سے دس بارہ کلومیٹر باہر مدینہ کے رستے کے اوپر وہاں پہ ان کا مزار ہے آج بھی وہاں پہ مزار موجود ہے لوگ ان کی دیارت کے لئے جاتے ہیں